مسہور لیکھک بیلیم سیکسپیر کی ایک لائن ہے نام میں کیا رکھا ہے دراصل نام میں دام رکھا ہے نام میں پیسہ ہے نام میں کمائی کا اوسر ہے موقع ہے اور اسی لیے کعور یاترہ میں بہت سارے ایسے دھابا سنچالک ہیں جو اپنا اصلی نام چھپا کر وہ دوسرے کے نام سے سناتیوں کے نام سے ہندو کے نام سے دھابے کا نام رکھتے ہیں ہوتل کا نام رکھتے ہیں پرتشتھان کا نام رکھتے ہیں اور جم کر کمائی کرتے ہیں بہت سارے ایسے اترا کھنڈ میں اگر دیکھیں گے مجفر نگر میرٹ میں دیکھیں گے بہت سارے ایسے ہوتل اور دھابے ہیں جن کے مالک رحمان ہیں عبدالل ہیں کریم ہیں استیعاق ہیں محمد ہیں لیکن انہوں نے ہوتل کا نام دھابے کا نام ریشٹورینٹ کا نام ما سرسطی ما درگا بھوان بھولینات کی نام سے رکھ رکھا ہے اور اس کا مول کارڑ یہی ہے جو کہتے ہیں سیکس بیئر کی نام میں کیا رکھا ہے تو نام میں یہاں پر ان لوگوں کے لیے دام رکھا ہے کمائی کا اثر ملتا ہے کمانے کا موقع ملتا ہے کعور یاترہ میں بڑی سنشہ میں سردھالو جاتے ہیں بھکت جاتے ہیں تو پھر ما درگا ما سرسطی بھوان بھولینات کے دھابے کو جان کر وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں حالانکہ کئی بار انہیں جب دھابے کے اندر گھوستے ہیں پرویز کرتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر لہسن کا پریوگ ہو رہا یہاں پر پیاج کا پریوگ ہو رہا کچھ ایک دھابوں پر مانس مچھلی کا بھی پریوگ ہوتا ہے تب ان کے ہوس اڑ جاتے ہیں تو نام میں کہا جائے دام رکھا ہے اور یہ دام صرف اور صرف کعور یاترہ میں کمایا نہیں جاتا یہ صرف اور صرف کعور یاترہ میں کعوریوں سے وصولہ نہیں جاتا یہ دام کمانے کی پرکریہ اس دیس میں بہت قرآنی ہے بہت سمجھ سے چلی آ رہی ہے جہاں پر دام کمانے کے لیے پہچان اپنے نام کو بھی بدل لیتے اپنے پہچان کو بھی بدل لیتے اور یہ سب سے بڑا کام اگر ہوا ہے تو بولی بود میں ہوا ہے فلم انڈسٹریج میں ہوا ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے کلاکار جنہوں نے اپنا نام اصلی چھپا رکھا اور پھر انہوں نے ہندووں کے نام سے اپنے نام رکھیں اور ان کی فلمیں دھڑا دھڑ چلتی رہی جیون بیت گیا ان کلاکاروں کا پورا کا پورا جیون بیت گیا لیکن لوگ نہیں جان پائیں کہ یہ اصلی میں مسلمان کلاکار ہے مسلم کلاکار ہے اور انہوں نے نام اپنا ہندو کا رکھا ہے اس میں مسور کلاکار اگر دیکھا جائے دلیب کمار کا جن کا نام یوسف خان لیکن انہوں نے اپنا نام رکھ لیا دلیب کمار اور دلیب کمار کے نام سے وہ جانے جانے لگے جس سمیہ راجے سخنہ راجیند کمار تمام ایسے کلاکار امدہ کلاکار تھے اس سمیہ دلیب کمار بھی ایک ایسے کلاکار تھے جنہوں نے اپنا نام بدلا اور نام بدل کر فلمی ڈشٹیج میں دلیب کمار کے نام سے ایک الگ پہچان بنائی آخر جرورت کیا تھی انہوں نے اپنا نام بدلا کیوں انہوں نے اپنی پہچان کیوں بدلی اس کا مول کارڑ یہی کہ اس کے پیچھے دام تھا دام تھا دام تھا کمائی تھی کمائی تھی کمائی تھی اور اس پیسے کی کمائی کے کارڑ تمام فلمی ڈشٹیج کے کلاکار جنہوں نے اپنے نام کو بدل لیا آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سے کلاکار کون کون سے وہ ہیرو اور ہیروین جنہوں نے اپنے نام بدل لیے اب جرہ سلسلے وار ان کے نام تو سنیے پہلا نام جیسے میں نے بتایا یوسف خان جنہوں نے دلیب کمار کے نام سے پرسدھی پائی فلم انڈشٹیج میں انہوں نے جگہ بنائی پہچان بنائی اور جم کر دام کمانے کا کام کیا تو نام میں کیا رکھا ہے نام میں دام رکھا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا اب جرہ مسہور ابنیتری کو کی طرف آتے ہیں جن کا پہلے نام تھا ممتاد جہاں بیگم مدوالا کے روپ میں جانے جاتے تھے مدوالا کی مسکرہات مدوالا کی ایکٹنگ کو دیکھ کر لوگ مورید ہو جاتے تھے لیکن ان کا اصلی نام ممتاد جہاں بیگم تھا اب جرہ ایک اور ابنیتری کے بارے میں جانتے ہیں مجھابین بانو ان کا نام اگر سنیں گے جو دوسرا نام ہے جو انہوں نے ہندو نام رکھا اسے اگر سنیں گے تو آپ سب آشیر چکیت ہو جائیں گے کہ مجھابین بانو آخر مینا کماری کے روپ سے نام سے خلم انڈیسٹیز میں چرچت ہوئی اور انہوں نے بھی پرشدی پائی یعنی مجھابین بانو نے بھی اپنا نام بدل لیا اور ہندو نام سے مینا کماری کے روپ میں چرچت ہوئی ایک ابنیتری اور ہیں یاسمین یاسمین جی نے بھی نیتا بھٹ کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ بہت زیادہ چرچت نہیں ہوئی اب دیکھئے حاصل کلاکار میں بھی تمام ایسے کلاکار ہوئے جو مسلم تھے ان کا نام پہلے کچھ اور تھا پھر انہوں نے ہندو کے نام سے نام رکھا اور انہوں نے پرشدی پائی اب اسی میں بدرود دین جمادلود دین کاجی کا نام آپ سمجھئے جو مسہور کامیڈین جانی واکر ہیں اور انہوں نے بھی فلموں میں جم کر نام اور دام دونوں کمائیا نواب بانو کا نام جو نمی کے نام سے جانی جاتی رہی ہے نماب بانو ان کا پہلے نام تھا ابنیتری رہی مسہور ابنیتری رہی اور پھر انہوں نے نمی کے نام سے ایک الگ پہچان فلم انڈیسٹریز میں بنائی اب دوسرا یہ ساہہ عباس علی خان مسہور ابنیتہ سنجی سنجی مسہور ابنیتہ جنہوں نے فلم انڈیسٹریز میں ایک نئی پہچان بنائی اپنی ایکٹنگ ان کی بہت زیادہ پسند کی جاتی رہی ایکٹنگ میں یہ بہت اچھے سے بہت بڑھیا اسٹائل سے معصومیت سے تمام خلموں میں نظر آئیں لیکن معصومیت کے پیچھے ایک چہرہ تھا وہ چہرہ یہ کہ ساہہ عباس علی خان ان کا نام تھا اور انہوں نے اپنا نام بدل لیا سنجی اب ویلن ایک کھنکار خطرناک ویلن جو پردے پہ آتا تھا جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے بہبیت ہو جاتے تھے اور مائیکل کے نام سے اس کا ڈائلاک پرشد تھا وہ تھے حامد علی خان جن کو عجید کے نام سے جانا جاتا ہے عجید فلم انڈیسٹریز میں وہ جب چرچت ہوئے تو عجید کے نام سے یعنی انہوں نے بھی اپنا نام بدلا حامد علی خان نے اور یہ عجید کے نام سے چرچت ہوئے اب ایک اور کامیڈین کی طرف جاتے ہیں جو خوب ہزاتے سورما بھوپالی کے نام سے پرشد ہوئے سولے میں اور ان کی کامیڈی خوب پسند کی جاتی ہے سید استعاق احمد جاپری جو جگدیب کے نام سے جگدیب کے نام سے پرشد ہوئے فلم انڈیسٹریز میں سورما بھوپالی سولے کی فلم سولے میں جو انہوں نے ایکٹنگ کی وہ خوب خاص پسند کی گئی یعنی انہوں نے بھی جگدیب کے نام سے نام کمائیا اور دام بھی کمائیا پھر سائرہ علی سائرہ علی کو کا نام سن کر آپ چوک جائیں گے لمبے سمیں تک کوئی نہیں جان پایا کہ سائرہ علی رینہ رائے ہیں اور یہی رینہ رائے جو فلم انڈیسٹریز میں اپنی آنکھوں سے اپنے اوٹھوں سے ایک نئی پہچان اپنے ابنے سے ایک نئی پہچان بنانے والی تھی بنائی جنہوں نے وہ رینہ رائے سائرہ علی رہی یعنی سائرہ علی نے بھی اپنا نام بدلا اور رینہ رائے رکھ لیا اب اس کے بعد یاسمین کی طرف آتے ہیں یاسمین منداکنی کے نام سے منداکنی ہیروئین آپ سب کو پتا ہوگا سی نبے کے دسک کے سمیں منداکنی تھی کافی چرچیت رہی اور اس کے بعد سہیبہ سیکھ رانی چٹر جی یعنی سہیبہ سیکھ تھی پہلے پھر انہوں نے اپنا نام رکھا رانی چٹر جی فلم انڈیسٹریز میں تمام ایسے ابنیتہ اور ابنیتری رہے ہیں بڑی سنخیامے جنہوں نے اپنا نام بدل لیا یعنی جو مسلم تھے انہوں نے اپنا نام ہندو کے نام سے رکھا اور ہندو کے نام سے نام سہرت دولت انہوں نے جم کر کمائی بہت سارے ایسے ہندو کلاکار ہیں بہت سارے ابنیتہ ہیں ان ابنیتہوں نے ہندو ہیروہ اور ہیروئینوں انہوں نے کبھی اپنا نام مسلموں کے نام سے نہیں رکھا کبھی انہوں نے اپنی پہچان چھپانے کی کوشش نہیں کی کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ ان کا نام کچھ اور ہے کچھ اور نام سے انہیں جانا جائے تو جیسے سیکسپیر نے پہلے کبھی لکھا ہوگا پہلے کبھی انہوں نے جب ناٹک لکھا تو اس ناٹک میں لکھا کہ نام میں کیا رکھا ہے تو یہاں پر اگر آپ جانئے کہ کعور یاترہ جو چل رہی ہے اس کعور یاترہ میں نام میں کیا رکھا ہے نام میں دام رکھا ہے فلم انڈسٹریز میں بہت سارے جو مسلم ہیرو ہیروین رہے ہیں ان کے نام میں کیا رکھا ہے ان کے نام میں دام رکھا ہے نام رکھا ہے سہرت رکھی ہے دولت رکھی ہے یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے ہندو نام سے ہندو کے نام سے کمانے کا کام کیا تو نام میں بہت کچھ رکھا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی بار ایسے موقع ہوتے ہیں کہ تمام ایسے لوگ ہیں جو نام کا غلط نام کا فائدہ اٹھا کر تمام ایسے کام کر لیتے ہیں گلت کام کر لیتے ہیں پھر ان کی اصلی پہچان جب کھلتی ہے تب ہر کوئی چوک جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جشٹس صاحب ریسی کے سرائے صاحب کو اور جشٹس ایس بی بھٹی صاحب کو اس پر بھی گوھر کرنا چاہیے کہ نام میں کیا رکھا ہے جیسے آپ نے آدیس پر روک لگا دی نیم پلیٹ پر روک لگا دی تو صرف اور صرف اس کا مول کارڑ یہی تھا کر میں انہوں نے اپنے نام کو پریورتیت کر لیا چلیے آپ نام کمائیے اور دام کمائیے کوئی دکت نہیں اس دیس میں نام اور دام دونوں کمائیے اور آپ نے موقع جب بھی آئے ہیں خوب جم کر آپ نے نام اور دام دونوں کمائیے صورت کمائیے اس دیس سے جم کر آپ نے اپنی خیاتی اور پرسدھی پائیے لیکن سب سے جو بڑی بات ہے سب سے جو مول مددہ یہ ہے کہ کم سے کم کعوڑ یاترہ پر سیو بھکتوں کی پویترتہ کو تو دھیان میں رکھا جائے سیو بھکتوں کی کھانے پینے کی چیزوں میں ایسی چیزیں نہ ملائی جائے کم سے کم سیو بھکتوں کے خاد پدارت پر پھل پھول پر تھوکا نہ جائے جس سے ان کی یاترہ خندیت ہو جس سے ان کی کعوڑ یاترہ اتنی لمبی یاترہ ان کی جو تپسیا ہے ان کی جو سادنا ہے وہ خندیت نہ ہو وہ اپویتر ہو اس لیے اتر پردیس کی سرکار نے نیم پلیٹ لکھنا لگانا انیوار کر دیا تھا لیکن جسٹس صاحب ریسی کے سرائے صاحب نے جسٹس ایس وی بھٹی صاحب نے اس پر روک لگا دی اور اب ان لوگوں نے کہا کہ نام میں کیا رکھا ہے تو انہوں نے اپنی اصلی پہچان تیبا